شہجادی کے پوڈکاسٹ کے بعد میں اس کے ولوگ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ولوگ میں اب دیکھا جائے تو ایک بار پھر دوبارہ سے ہیلتھ کے اوپر جھوڑ آ گیا ہے اور پھر دوبارہ سے ٹریڈ میل چل پڑا ہے اور ساتھ ساتھ جو بواکنگ چل پڑی ہے اور کہنے کو تو ڈائیٹنگ بھی چل پڑی ہے وہ بات دوسری ہے ڈائیٹنگ بھی سیلیکٹیو طریقے سے ہوتی ہے کہیں پر وہ بات کرتی ہے ڈائیٹنگ کے اور کہیں پر وہ ایسے ہی سب کچھ کھا لیتی ہے اب جیسے کہ ایک ریسیپی اس نے وہاں پہ بنانے کی کوشش کری کہ آج ہم ویچ پلاو بنائیں گے اب اس ویچ پلاو کے لیے جو سویا بین ہے وہ فرائی کر دی اب اگر آپ فرائی کرو گے اور اس میں تیل میں ایسا کرو گے تو اس میں دیفنیٹلی وہ تو بہت زیادہ سوک لیں گی کیونکہ یہ جو سویا بین ہوتی ہیں یہ نورملی جو ہے نا آپ کو پانی میں ڈالنی ہوتی ہیں اور وہ پھر بہت زیادہ پانی اپنے اندر سوک لیتی ہیں اور وہ اس سٹیج میں جاتی ہے کہ آپ ان کو آرام سے گلائے جا سکتا ہے یا پکایا جا سکتا ہے تو آپ نے جب گھی میں چھوڑ دیا تو دیفنیٹلی وہ تو گی لیں گی لیں گی تو اس طرح کی ڈش بناو گے تو وہ کہاں سے ہیل دی ہوگی اس کے علاوہ بھی ویسے بھی اگر بریانی بنانی ہو تو دیفنیٹلی اس میں اچھا کاسا آئل چلا ہی جاتا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیلیکٹیولی ڈائیٹنگ ہوتی ہے سیلیکٹیولی ہیلتھ کانچر بنتی ہیں جس طرح سے گھر پہ اگر کچھ کھانا پینا ہو تو شگر فری شگر فری اور جبکہ باہر جاتے ہیں تو وہ ایک کڑک سی آواج کے ساتھ میں کبھی چائے پی جاتی ہے کبھی کچھ اور کھایا جاتا ہے دیکھیں سہجادی بتا رہی ہے کہ اس کو کبھی چھٹی ہی نہیں ملتی آئیدر سنڈے آ جائے یا منڈے آ جائے اس کو تو اپنا کام کرنا ہے کرنا ہے تو اس لیے اس کو چھٹی نہیں ملتی جبکہ آفیس والے جو ہوتے ہیں وہ ایٹلیس سنڈے کو مجھے کر پاتے ہیں اور آرام کر پاتے ہیں اور اس طرح سے سنڈے انجوئے کر پاتے ہیں لیکن وہ نہیں کر پاتی بھئی دیکھا جائے تو تم جو ہے بہت زیادہ فلکسیبل آورز کی بھی تو لیبارٹی لیتے ہو جبکہ آفیس والے لوکلین ایک پارٹیکلر ٹائم سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں جا کے آپ کو وہ کام کرنا ہوتا ہے اور پھر کس نے کہا کہ آپ جو ہے سیون ڈیز جو ہے ولوگ بناتے رہی ہے بناتے رہی ہے بناتے رہی ہے آپ چاہیں تو ایک سنڈے آپ اپنا بھی رکھ سکتے ہو یا فرائیڈے رکھ سکتے ہو یا جو بھی اچھے لگتا ہو تو یہ تو آپ کے اوپر ہے نا جب آپ کو نوٹ چھاپنے ہیں تو پھر وہ روج کرنا ہی پڑے گا رات کو بھی اپلوڈ کرنا پڑے گا سب کچھ کرنا پڑے گا تو بھائی ان کا تو اپمان کرومت جو کی ہفتہ بر کام کرتے ہیں کتنی محنت سے کام کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں یہ دیکھئے اور جا کر آپ سمجھئے اس بات کو تو اس لیے ان کو جو ساتھوہ دن جو آف کا جو ہے وہ سرکار نے نہیں بہت پہلے اس بات کی مانو ادھیکاروں کی لڑائی ہوئی تھی اس کے بعد میں کم سے کم لوگوں کو یہ سمجھایا گیا کہ بھی سیونتھ ڈے جو جروری ہے اس لیے سیونتھ ڈے ہوا اور بھائی پوری طریقے سے فوٹو گوافر کو دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر فوٹو صحیح نہیں آئی تو شام کو تو لڑائی بہتکل پکی ہے اور فنی بھائی کم سے کم ایک کام تو دھنکا کرلو جو اس نے دے رکھا ہے کیونکہ وہ سارے سارے وہی کام کرتی ہے ارننگ بھی وہی کرتی ہے سب کچھ وہ کرتی ہے آپ کیا کر رہے ہو تو فوٹو کھیجنا ہے تو کم سے کم فوٹو صحیح کھیج دو نہیں تو پھر آپ دیکھ لو آپ کا وہ گیا ای ٹی ایم بھی اب پروموشن میں بلکل پیچھے نہیں ہے چاہاں دھوپ ہو چاہاں کچھ بھی ہو وہ سیدھے سیدھے وہ بیگ لے کے پہنچ گئی اور اس کے بعد میں اسی ٹائم پر فوٹو شوٹ بھی کر لیا اب اس کے بعد میں جو ہے وہ لڑکی جو ہے گزہ اب اس کے وہ دیکھ کر کہ وہ جو اورنمنٹ بنانی کوشش کر رہی ہے کہہ رہی اب یہ ڈیزائنر بننے والی ہے بھئی ہے یہ کچھ نہیں بننے والی یہ اتنی عمر میں آکے آج بھی بچوں کی طرح گڑیا گڑی کا کھیل کھیل رہی ہے اور یہ ہی تمہاری پرورشہ اور دیئے دیکھ لو لڑکی کا کیا حال ہو گیا ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے فلوگ میں بتایا تھا نورملی یہ سکھت کلاس کی فورت کلاس کے بیچ کی بچیاں یہ سب کرتی ہیں جو اس طرح کے سیٹ لے کر آتی ہیں موسٹلی جو نا کروکری کے سیٹ لے کر آتے ہیں اور ان کروکری کے سیٹ کے ساتھ میں وہ کھیلتے ہیں بچے کہ چائے بنا رہے ہیں کہ سبجی بنا رہے ہیں کہ یہ ایسا کر رہے ہیں کوکر چڑھا دیا یہ سب کرتے ہیں اب آپ ہی بتائیے کیا یہ عمر رہ گیا ان کی یہ سب کام کرنے کی اور ہاں ڈیزائننگ کا کورس کرنا ہے تو بہت بڑی دنیا کھولی ہوئی ہے آپ کوئی بھی ڈیزائنر کا کورس کریے اور پروفیشنل بنیے یہاں تو کیا ہے کہ جو یہ سب چیزیں یہ ایک تم بخار کی طرح آتے ہیں آج یہ والا شوق ہے دوسرا دن دوسرے والا شوق ہے کہ کونسنٹریشن ہو کے کرنے سے ہی کوئی چیز حاصل ہوتی ہے ایسے تو کرنے سے ہوتی نہیں ہے اب ایسے سب کا پریچہ کراری جیسے ان سب لوگوں کو کوئی جانتا نہ ہو تو وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہے اممہ اور اممہ سے کہتے ہیں کیا کیا کر رہی ہو بھئیہ اس نے تو موہ توڑ جواب دے دیا کھڑی ہوں اب وہ کھڑی ہوئے ہے کھڑی ہے تو کھڑی دکھائی دے رہی ہے تم کیا پوچھنا چاہ رہے ہو کہ وہ تیہر رہی ہے پانی میں یہ اتنی ایڈوانس سوچ جو ہے نا سجادی کی ہی ہو سکتی ہے اس کے بعد میں نمبر آتا ہے فنی کا اور کہہ رہی ہے کہ سٹاک کر رہے ہو پہ یہ ہے سٹاک کرنے کے جو سب سے زیادہ وارڈ یوز کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ اپوزٹ سیکس کو آپ وہاں دیکھنے کی کوشش کرتے ہو جس طریقے سے اس کے لیے وہ سٹاک 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 بات کی جاتی ہے تو اب کیا اپنے ہزبینڈ پہ تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ یہ کیا کر رہے ہیں اب دیکھو اس نے بھی بھابی کی نکل کر کے ڈی دادا اپنے گھر کے اندر رکھی لیا یعنی وہ جو لڑکا آیا ہے مہدہ سے وہ آج کی ڈیٹ میں اس کا سارا کام کرتا ہے ایوہ اندر کھانا وانا ہی سب بناتا ہے کئی بار وہ برطن دھوتے بھی دیکھا گیا ہے تو بھئی آرام میں پیچھے نہیں ہے اور ساتھ ساتھ بھابی کی نکل میں بکل پیچھے نہیں ہے کیونکہ جو اگر وہ کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں میں کسی سے کم تھوڑنا ہوں اس کی طریقے سے جب ولوگ میں کچھ بنا کے دکھانا ہوگا تو میں کچھن کے اندر آکے کھڑی ہو جاؤں گی اور سب چیز کٹی کٹائی سب کچھ کڑائی میں برطن میں یہ سب ڈال کے میں دکھا دوں گی جس سے کی لگنا چاہیے سب کو کہ نہیں سارا کام تو میں ہی کرتی ہوں اب کچھ بھی کر کے کچھ بھی کر کے شاپنگ کے لئے جانا ہی جانا ہے تو اب کچھ نہیں تو گروزری کھڑنی اتنے کے لئے چلی گئی بھئی ہم مہینے میں کتنے بار گروزری کھڑنے جاتے ہو بس تمہیں کوئی چاہیے کہ بھی مال جانا ہے یا شاپنگ کرنی ہے یہ سب کرنا ہے اور وہ اس کے لئے بھی سارے بچوں اچھو سب کو لے کر گئی ہے اور جب آیا ہے تو گروزری کم اور باقی چیزیں زیادہ دکھائی دے رہی ہیں اب کھاتی یہ ہے اور آروپ کسی نہ کسی پہ لگانا ہے اس کو تو کہہ رہی ہے موموز جو کھانی جو نا اس لڑکی نے سکھائی ہے یعنی یہ چھوٹی لڑکی جو ہے یہ اس کو جبرجستی موموز کھلاتی ہے بھائی تمہارا اپنا سواستے ہے تم دیکھو نا کونسی چیز اچھی ہے کونسی چیز اچھی نہیں ہے تم دوسرے کا نام کیوں لگا رہے اس کے لیے مرد کو سامان لینے کے بعد میں وہاں پہ اپنے موبائل سے پیمنٹ کر کے دکھا رہی ہے ہاں ہاں بھائی ہم سمجھ گئے سمجھ گئے کہ department store میں تو خودی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے وہ کوئی ڈسکاؤنٹ تمہارے کو celebrity کے نام سے دینے والے نہیں ہیں مانگ بھی مطلبے نا department store میں تو بجتی ہو جائے گی celebrity کے نام کی بھی کہ بھی آپ celebrity ہو تو ہم آپ کو کرتے ہیں تو ان کے لیے کہہ رہی ہے یہ تو بچے ایسے بیٹھے ہیں کہ ابھی سے ان کا بڑاپا آ گیا اور ایسے بیٹھے ہیں جیسے ان کا دل کہیں ٹوٹ گیا ان کو کسی نے دھوکہ دے دیا مطلب یہ سب چیزیں تم سوچتے ہو بچوں کے لیے سوچتے ہو حد ہے بھائی وہ بات دوسری ہے کہ اگر آپ کو کسی کی یاد آ رہی ہو کہ کسی کا اپنے دل توڑا ہو کسی کو دھوکہ دیا ہو تو دیفنیٹلی یہ بات الگ بات چلو مانتے ہیں department store نے تو آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیا اب یہ فلودہ کا ڈسکاؤنٹ لے آئے ہو کیا جو اس کا پہلے تعریف کر دیا اس کے بعد اس کا نام دکھا دیا جگہ دکھا دیا آپ نے چالوپن کا پورا فائدہ اٹھا لیا اب یہ تو ان کے گھر کا رچول ہے کہ کوئی بھی پہلے شاپنگ کریں گے پھر اسے کھول کھول کے ایک ایک آئٹم وہاں پہ دکھائیں گے ولاغ میں اور گانا لائیں گائیں گے کہ بھی کس کس کے لیے میں کیا کیا کر کے آئے ہوں یعنی کہ ہم نے کس کے اوپر پیسے کرچ کیے ہیں اب ما جا آگیا بیٹے کھالا کے لیے ہیں اور کورکر آگے بچی کے لیے ہیں اور پھر دیکھیں اگر تم بچی کے لیے گئے ہو کہ بھی بچی کے کوئی چیزیں کھریدنے چاہیے کیونکہ وہ جو ہے بہت کچھ کھاتی ہے اور آپ لوگ جو ڈائیٹنگ کرنا چاہتے تو اسے کھانے کو نہیں ملے گا تو کم سے کم اس بات کو دو دو تین تین بار گا کے دکھانے کے کیا جرورت ہے بانتب بار بار یہ دکھانا چاہتے ہو ہم کتنے اچھے ہیں لوگ ان کی تعریف کریں سب کچھ کریں بھائی پوری لائم لیٹ وہ لڑکی لے گی ہے ہنڈیٹ پرسنٹ کمنٹ جو ہوئے نا روزری ایٹم نکلا سیوائے ترہ ترہ کے سنیکس کے اور یہ ماجہ وغیرہ کے کچھ بھی بولو بس مقصد تو یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے شاپنگ پر جانا ہے کچھ یہ چیزیں دکھانی ہے اور ولوگ کی لیندھ بڑھانی ہے اب یہ دیکھئے اب وہ ایک اچھی گرہنی یعنی کہ ایک اچھی عورت ہونے کا وہ ہاؤس وائف ہونے کا اپنا کردار نبھانے کی دکھا رہی ہے کہ بھائی دیکھو کیوں جرود پڑھ رہی ہے تمہیں یہ سب دکھانے کی اور کرنے کی یہ اس لیے جرود پڑھ رہی ہے کہ اصل میں اصل میں کیا ہے آپ ایسی نہیں ہو آپ کیا ہے گھر کو پورا فیلا کے رکھتی ہو آپ جو سب جھے گندہ کر کے رکھتی ہو اور یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ جب یہ کہا جاتا ہے تو آپ کو یہ دکھانا پڑھ رہا ہے کہ نہیں میں دیکھو خود ساف کرتی ہوں اور کس طرح کی سے ساف کرنے کی کوشش کرتی ہوں وہی میتھولوجی جو جو ایسا نہیں ہوتا وہ ایسا دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور جو ایسا ہوتا ہے وہ دکھاتا نہیں ہے اب ایک چیز بڑی آکورڈ لگی ایک چھوٹا سا بیگ ہے وینٹی بیگ یا چھوٹا سا میک اپ باکس سمجھ لیجئے اس باکس کے اندر وہ ساری ساری ہجاب کے پین اور باقی چیزیں رکھ رہی ہے اور اس کے بعد میں کہتی ہے سفر میں کہیں جانا ہو یہ کرنا ہو اور اس کے بعد میں کم سے کم تین چار ریزر اس کے اندر اٹھا کے رکھ لیے بھئی آپ یہ مطلب کیا دکھانا چاہ رہے ہو یا یہ ایک چاہتے ہو کہ لوگ باگ اس کے اوپر بات کریں اور اس کی لیند بنیں اور اس کے اوپر چرچہ ہو اس کے اوپر کمنٹ آئیں لیکن ہی میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے آپ کو اس طریقے سے دکھانے کا ہم کوئی بیک وارڈ نہیں ہے لیکن جو ہے آپ یہ تو دیکھو بیگ میں وہ سب چیزیں رکھی ہیں اور ایک دو نہیں تین چار ہے تین یا چار ہے چلی آپ دیکھئے اس نے پورا اپنا جو کارنر ہے ڈریسنگ کا کارنر اور وہ سارا روم وہ صاف کر کے دکھا دیا آپ کوئی مت کہنا کہ بھئی سے صفائی کرنا نہیں آتا صفائی کرنا بھی آتا ہے اسے کھانا بنانا بھی آتا ہے اسے انڈہ توڑنا بھی آتا ہے لیکن ولوک کے اندر دکھانا ہو تو یہ سارے کام وہ بگاڑ کر دکھاتی ہے وہ جو ہے اپنے جب تک ولوک میں دال چاول نہیں کھائیں گے وہ ولوک ان کا کمپلیٹ نہیں ہو سکتا تو اس کو وہ والے ولوک اچھے بھی بہت لگتے ہیں بولتی بھی ہے کہ جس ٹائم جو کورونا چل رہا تھا اس ٹائم میں نے بہت ولوک دیکھا تھا اور ان کی ولوک دیکھنے سے تھوڑا سا انسپائر بھی ہوئی تھی تو کل ملا کے یہ ہے جب اس سے انسپائر بھی ہے تو بہت سا چیز سیکھ بھی لیا ہے کہ کیا کیا کرنا چاہیے ولوگ میں اور لگاتا ہے دکھانا چاہیے جس سے کی لوگوں کی کنیکٹیوٹی اس کے ساتھ بنی رہے اب آپ دیکھ رہے نا کتنے ولوگ میں یہ پورا ایریا تو آپ کو بلکل ایسا ہی نیٹ اینڈ کلین ملتا ہے جیسے کہ دکھاتی ہے اور جان بوجھ کے دکھا رہیے کہ تولیا تم نے یہاں پہ ٹانگ دی ہے کہ دیکھا جائے پورے گھر کا یہی حل رہتا ہے اور اگر آپ نے ٹریڈ مل دیکھا ہو تو بھئیہ وہاں تو تولیا کیا سب کچھ ٹانگا جا سکتا ہے اب دیکھئے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی پوچھ رہیے فرینڈز آپ بتائیے کہ اس کو کہاں ٹانگنا چاہیے تو بہن اس کو گیٹ پہ ٹانگنا چاہیے جو بہار والا گیٹ ہے جہاں آپ کی نیم پلیٹ لگی ہوئے وہاں پہ ٹانگ اب دیکھئے یہ اتنے جلدی اس کے اتنے سارے بچے کیسے ہو گئے اور بڑی تیجی سے کام کرتے ہیں یہ ڈائیلوگ ہے فنی کا ٹھیک ہے بھائی تم بھی موقع پہ چوکہ مارتے رو اب بہت مجھدار بات دیکھئے اب اس کے بعد میں وہ ٹریڈ مل کر رہی ہے ٹریڈ مل کرنے کے بعد میں یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہزبین کی ٹی شیٹ پہننے میں جو مجھا آتا ہے نا وہ ویسے نہیں آتا تم نے ہزبین کی ٹی شیٹ کوئی ایک بار نہیں پہنی ہے بہت بار پہنی ہے لیکن جو ٹی شیٹ جو چرچہ میں آئی تھی وہ تب ہی چرچہ میں آئی تھی جب تم نے غلط کیا تھا اب جو غلط کیا تھا لوگ پکڑیں گے پکڑیں گے تو آپ کو بولیں گے تو ایکسپرینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ تو سب لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور ڈائیجیسٹ بھی کر چکے ہیں اس میں کبھی کسی نہ اوبجیکشن نہیں کیا تھا لیکن کیونکہ رمجان کے مہین میں تم نے ایسا کیا اس لئے سب نے اوبجیکشن کیا اب دیکھئے روچ کے روچ جو ہے نا یہ بہت بہت زیادہ لیٹ اٹھتی ہے اس لئے ساڑھے بارہ بجے سے نیچے گیٹ کھلا پڑا ہے کس بات کے لیے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ مہرانی جو نا اٹھ کے آئے گی اب آئی گی اب بیل بجائے گی تو گیٹ بھی وہاں پہ پہلے سے کھول دیا گیا ہے یہ اس بات کو دکھاتا ہے کہ اس کا لائف اسٹیل آج کی ریٹ میں بھی کیا چل رہا ہے کھالی کھانا پینا جو نا وہی سب کچھ نہیں ہوتا آپ کو اپنا لائف اسٹیل پورے پہ کام کرنا پڑے گا تب جا کے آپ کو اس کا سب کا فائدہ ہوگا اور بھائی دیکھو ماں کو بھی پتہ ہے کہ وہ جو ہے فنی جو ہے یہ ایسی باتیں نہیں کہہ سکتا کہ نیچے نہیں جانا تو وہ صاف صاف موہ پہ کہہ رہی کہ تم جھوٹی ہو اور وہ ایسا اس لیے بولی کیونکہ اس نے جھہپ مٹا نہیں تھی جب اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ ہمیں تو پتہ تھا تم آنے والی تھی تو ہم نے تو گیٹ بھی پہلے سے کھول کے رکھ دیا کہ تم آوگی اور جلدی سے ماں کی گود میں پہنچ جاؤگی بیٹھ جاؤگی ارے کم سے کم اس بچی سے تو سیکھ لو جو کی بینا ماں کی ہے سب چیزیں کرنی کی کوشش کرتی ہے اور سب سے بہت ہی اچھا بیوار کرتی ہے اور پھر اسی سے دیکھ لو دو بجے ہیں گھڑی کے اندر اور تب یہ کہہ رہی ہے کہ کیا کھاؤ کیا کھاؤ بھئی تم نے اپنی ریسٹورینٹ کے لیے ڈش کا نام تو سیلٹ کر رہی لیا ہے کچھ بھی نہیں تو اس لیے وہی جو ڈش ہے وہی کھا لو آج اب یہ فنی نمونے بھائی پہلے تو اس ٹرائپورٹ کو اتنا بڑا بڑا کہتی یہ کیا لے آیا اب کہہ رہی ہے کہ یہ تو بہت اچھے اب دیکھئے یہ جو ہے بندہ سارے کمنٹ پڑتا ہے سارے کمنٹ پڑتا ہے تو اس لیے جو اس کو پتا ہے کہ اندر توڑنے کے بارے میں اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو بار بار اس کو اپریشٹ کر رہا ہے چلو سیکھ گئی سیکھ گئی بھائی ہمیں مت بتاؤ وہ سیکھی ہوئی تو بہت پہلے سے ہے اسے انڈا توڑنا بھی آتا ہے اور دل توڑنا بھی آتا ہے وہ سب چیزیں بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے اور دیکھیں بچے کے اوپر کافی ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ وہ نیچے نہیں آتا اور اس کو بھیجتے نہیں ہیں تو صرف مشکل سے پانچ سیکنڈ کی بھی مشکل سے کلپنگ دکھا دی ہے کہ ہاں بچہ بھی نیچے آیا ہے اور یہاں پہ آتا ہے آپ بولتے رہی ہے بتاتے رہی ہے یہ سب کرتے رہیں گے اب یہ جو بار 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 یہ کہتے ہیں کہ ہسپٹل جانا بڑا دکت ہوتی ہے اتنی بار جانا بار بار جانا تو یہاں پہ وہ اشارہ کرنا چاہتی ہے کچھ تو بیسیکلی وہ اشارے کو سمجھیں اور لوگ بات کریں اور اس کے اوپر انگیزمنٹ ملے اب ویج بریانی بنانے کے نام پہ وہاں کھڑی ہو گئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ایک کچن کے اندر سارے سارے لوگ آ گئے ہیں اور یہ سب کر رہے ہیں بھئے تمہیں اگر اپنے ویج بریانی شوٹ کرنی ہے تو تمہارے پاس کیمرامین بھی ہے اور کیمرامین کو لے کے تمہارے پاس اپنا گھر بھی ہے وہاں پہ آپ کا گیس کچولہ بھی ہوگا سب کچھ ہوگا وہاں طریقے سے اپنے آرامتے شوٹ کرو پھر یہاں پہ آ کر ان کو جو کھانا پینا ہے کم سے کم وہ اپنے آپ بنا رہے ہیں کر رہے ہیں ان کو کیوں ڈسٹرپ کر رہے ہو بھائی کتنا زیادہ مددہ دیانی اور جو ہے تیاغی ہو گئے ہیں مددہ تیاغ دیا انہوں نے کہ ایک کرکورے کا پیس جاؤ ہم نہیں کھاتے ارے ہیلتھ کی طرف دیکھو یہ سب جو بنا رہے ہو نا وہ سب بھی ہیلتھ کیلئے ٹھیک نہیں ہے اور آپ اتنا گھی والا یہ سب جو ہے جو گھی بالکل سوک لیں گی یہ والی اور وہی چیزیں آپ پادمہ ہی کھاؤ گے اب کریٹ شیف کی طرف بنا تو رہی ہے اور اسی طریقے سے اسی انداز میں بولا بھی ہے کہ اب ہم مرچی ڈال دیں گے اور دکھانے کے کوش کر رہیے کہ یہ جو مسالہ یہی سب چیز زیادہ جان ہوتی پر کیا عادت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز پورا کر کے نہیں دکھانا بس جو شورٹ شورٹ میں دکھا دیا وہاں بن گئی اب بن گئی تو اب سب سے جو ایک ایک آدمی سے بھائی ہم نے پہلے بھی کہا ہے آپ بناو سب کے سامنے رکھو کچھ لوگوں کو سرف کرو سرف کرنے کے بعد میں ویٹ کرو جو اگر اچھی چیز ہوگی تو ترنت آپ کے پاس لوٹ کر آئے گی اور بولا جائے گا کہ واقعی میں آج بہت اچھا بنا ہے آج اس نے دو بار نون اسٹک جو پین یوز کیا بریانی کے لیے ہیں روملٹ کے لیے ہیں لیکن دونوں بار جو اس نے دوسرا ٹول یوز کیا وہ میٹلک تھا نہ کی جو ہے سلیکون کا یا پھر وڈن جو آتے ہیں وہ کی ہیں یعنی یہ دھونا ہونا کچھ نہیں ہے لیکن انوارمنٹل فرینڈلی تو نہیں ہے نا یہ آپ اتنا ڈسپوزیبل یوز کرتے ہو اس کے بار سے واتر بوٹل سے اتنی ساری یوز کرتے ہو بنا روکی سب بھی تو انوارمنٹ کو بہت زیادہ پولیٹریڈ کرتے ہیں نا اپنے آئی میک اپ پہ کتنا زیادہ خوش ہو رہی ہے بھئی ہمیں تو لگتا ہے کہ بلکل ہی واسٹ کیا ہے اور جو لوگ جانتے ہیں میک اپ جانتے ہیں ان کے لئے میں معافی چاہوں گا لیکن وہ ضرور بتائیں آپ کمنٹ کر کے کہ یہ والا میک اپ جو واقعی میں اچھا کیا ہے یا پھر بگاڑ دیا ہے سب کچھ مطبب بگاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا نہیں لگ رہا ہے اب اس کو جویلری کی ریل بنانی ہے تو جویلری کی ریل بنانی کے لیے کتنے لوگ اس نے اپنے ساتھ میں لگائے ہوئے ہیں تو یہ سنڈے منڈے کی بات کرتی ہے نا ان بچاروں کا آپ کے ساتھ ساتھ یہ سب لوگ بھی تو یادرہیں اچھیل رہے ہیں چلی پوڈکاست بہت زیادہ لمبا ہو رہا ہے تو اس پوڈکاست کو یہیں انڈ کرتے ہیں یہ پوڈکاست آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیس لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تھانکیو دھنیواز شکریہ